بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم قرآن سے بڑھ کر افضل کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز نہیں لوٹو گے رواہ الترمزی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے سبق کا موضوع الف زائدہ یعنی ایڈیشنل الف ہے قرآن کریم کی آیات میں لا تعداد مرتبہ الف آتا ہے کچھ مقامات پر اسے پڑھتے ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ پڑھنے میں نہیں آتا آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا الف پڑھا جائے گا اور کون سا نہیں اس الف زائدہ کی پہچان یہ ہے کہ قرآنی مصف میں اس الف کے اوپلے چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے یہاں پہنچنے پر کاری کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ الف زائدہ ہے اور اسے نہیں پڑھا جائے گا عثمانی رسم الخط والے مصف میں جو کہ عرف ملکوں سے شائع ہوتے ہیں ان پر دائرے کا نشان ضرور لگایا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے کافی نسخے دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صرف دارالسلام پبلشر کے چھاپے ہوئے نشخوں میں اس کا احتمام کیا گیا ہے باقی میں سے اگر کسی نے کچھ جگہوں پر یہ دائرے لگائے بھی ہیں تو سارے مقامات پر نہیں لگائے گئے اس لیے خود سے کوشش کر کے اور اس طرح کے اسباق کی مدد لے کر ان مقامات کی نشانتے ہی کر لی جائے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے حروف تحجی کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی جس الف پر کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہا جائے گا وہ الف نہیں ہوگا یہ یاد دھانی ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم نے مدد اصلی کے سبق میں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو یہ الف مددہ ہوتا ہے اور اسے دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اپنے مختلف احوال کی نسبت سے اس سبق کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں ایسے الف کے بارے میں پڑھیں گے جو وقف کرنے پر پڑھا جاتا ہے اور ملا کر پڑھنے پر گر جاتا ہے یعنی نہیں پڑھا جاتا وقف کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تلاوت کے دوران کسی وجہ سے رکنا وقف کرنا کہلاتا ہے اگر مذکورہ الف پر رکنا ہو تو یہ الف پڑھا جائے گا اور اگر نہیں رکے اور آگے ملا کر پڑھنا ہے تو یہ حرف حضف ہو جائے گا جیسے تھا ہی نہیں قرآن مجید میں سات مقامات ایسے ہیں جن کے آخر میں الف لکھا ہوتا ہے اگر اس الف پر وقف کریں تو یہ الف پڑھا جائے گا جبکہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا اور ادائیگی میں حضف ہو جائے گا مد اصلی کے سبق میں جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہونے کی حالت میں الف مدہ ہوتا ہے اور دو حرکات لمبی مد کی جاتی ہے اس سے کلمہ انہ کو استثناء بتایا تھا کہ اس کلمہ پر اس آخری الف کو نہیں پڑھیں گے اس جگہ اسی کلمہ کے متعلق مزید وضاحت ہے کہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی حالت میں یہ الف گر جائے گا اور نہیں پڑھا جائے گا جبکہ اگر اس پر وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو یہ الف پڑھا جائے گا اگر یہ الگ اور الادہ کلمہ میں ہے تو یہ تو رکنے تو وقف کرنے کی صورت میں یہ الف پڑھا جائے گا مثلا اگر انہ پر وقف کریں تو اس طرح پڑھیں گے اور اگر اس کو وصل میں پڑھیں گے کٹھا پڑھیں گے اس میں الف نہیں پڑھا گیا غور فرمائیں کہ یہ قائدہ صرف انہ پر لگے گا جب یہ کلمہ الادہ اور الگ ہو اور اگر یہی حروف یعنی انہ کسی اور کلمہ کے درمیان میں آئیں اور کسی اور کلمہ کا حصہ ہوں تو وہاں انہ میں الف پڑھا جائے گا کسی حالت میں حضف نہیں ہوگا مثلا علیکم الاناملہ علی امران کی ایک سننیس سبر آیت میں آتا ہے اس میں درمیان میں آیا ہے اس لئے اس الف کو پڑھا جائے گا انہ ملا پڑھیں گے اسی طرح سورہ فرقان آیت الرنچاس میں کلمہ اناسیا ہے اناسیا نہیں پڑھیں گے اناسیا پڑھیں گے سورہ زمر آیت سترہ میں انابو اس میں بھی انا پڑھیں گے الف پڑھا جائے گا سورہ رحمن آیت دس میں لیلانام لیلانام العلف پڑھا جائے گا سورہ لقمان آیت پندرہ اور راد آیت نمبر ستائیس میں من اناب من اناب اس میں علف پڑھا جائے گا اس قائدے کے تیت آنے والی دوسری آیت سورہ کاف کی اٹھتیس نمبر آیت ہے لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّ جب ملا کر پڑھیں گے تو علف نہیں پڑھا جائے گا لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّ لیکن اگر اس پر رک گئے تو پھر یہ لَاكِنَّا علف پڑھا جائے گا تیسرا مقام سورہ احزاب آیت دس میں ہے اَذُّنُونَ اگر ملا کر پڑھیں گے اس کے بعد ہنالک آتا ہے اَذُّنُونَ ہنالک یہ پڑھا جائے گا اور اگر وقف کریں گے تو پھر یہ اَذُّنُونَ ہنالک علف پڑھا جائے گا اس قائدے کی چوتھی مثال بھی اسی سورہ احزاب کی ہے آیت نمبر چھہ سٹھ ہے اس میں کلمہ آتا ہے الرسولہ اس میں بھی جو آخری علف ہے دائرے والا وقف کرنے پر یہ علف پڑھنا ہوتا ہے اور ملا کر پڑھنے میں یہ حضف ہو جائے گا اسی سے اگلی آیت سورہ احزاب کی سٹھ سٹھ نمبر آیت اس میں بھی دائرے والا علف ملا کر پڑھنے کی صورت میں حضف ہو جائے گا اور وقف میں قائم رہے گا رکنے کی صورت میں اس کو پڑھیں گے اس سبیلہ اور وصل میں حضف ہو جائے گا اور پڑھیں گے اس سبیلہ سورہ دھر کی آیت نمبر چار میں کلمہ آیا ہے سلاسلہ اگر وقف کریں گے تو یہ علف پڑھا جائے گا سلاسلہ اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو سلاسلہ علف نہیں پڑھا جائے گا اسی صورت میں آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں دو جگہ پر کلمہ آتا ہے قواریرہ قواریرہ اگر وقف کریں گے پہلے پر تو اس کو علف پڑھیں گے قواریرہ اور دوسرے پر بھی اگر وقف کریں گے تو اس پر بھی پڑھیں گے لیکن دوسرے پر عام طور پر وقف نہیں کیا جاتا کیونکہ آیت وہیں سے شروع ہو رہی ہے تو جب وقف نہیں ہوگا تو پھر یہ علف نہیں پڑھا جائے گا وصل میں علف نہیں پڑھا جائے گا قواریرہ 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 پڑھیں گے دوسرا حصہ قرآن مجید میں کچھ کلمات ایسے ہیں جہاں الف کو لکھنا ضروری ہوتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتے ان پر دائرہ بنا ہوتا ہے اس کی مثالیں سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو اٹھاون لَا إِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ لَا إِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ لَا إِلَى اللَّهِ سورہ طوبہ کی آیت سنتالیس میں ہے اسی طرح لائل الجحیم لانتم لانتم نہیں ہے لانتم وملائهم وملائهم نہیں غلط ہو جائے گا وملائهم افئن افئن لشائین سورہ کاف کی 23 نبر آیت میں لشائین لشائین نہیں پڑھیں گے لشائین یہاں پر اس الف کے اوپر دائرہ بنا ہوا ہے کسی نسخے میں یہ دائرہ لگا ہوتا اور کسی میں نہیں لگا ہوتا جہاں نہیں بھی لگا ہوا وہاں بھی اس الف کو نہیں پڑھنا لشائین پڑھنا لشائین نہیں پڑھنا لشائین پڑھنا ہے ندعوہ ندعوہ اس میں واو کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا سورہ کاف کی 14 نبر آیت میں ورنہ یہ الف مدہ ہو جائے گا اگر پڑھیں گے تو ندعوہ جائے گا اس کو نہیں ایسے نہیں پڑھنا ندعوا اس طرح پڑھنا ہے وَمَلَئِهِ لِيَبْلُوا وَنَبْلُوا سورہ محمد کی آیت چار اور اکتیس میں ہے اس میں بھی اگر الف پڑھیں گے تو الف مدہ ہو جائے گا یہاں مدہ نہیں کرنا سمودہ سمودہ اور لیجربوا لیجربوا اب تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی ایک سو چھپن نمبر آیت ہے اس آیت میں سرخ رنگ میں لکھے ہوئے الف نو جگہ ہیں یہ سارے الف لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جا سکتے غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان سب میں مشترک عمر یہ ہے کہ ہر الف سے پہلے واؤ ساکن ہے کہ ہر الف سے پہلے واؤ ساکن ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو الف مجزوم یعنی جزم والے حرف کے بعد دکھا ہوا ہو اسے نہیں پڑھنا آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سات مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وقف کرنے پر الف زائدہ پڑھا جاتا ہے جبکہ ملا کر پڑھنے یعنی وسلن یہ حضف ہو جاتا ہے کچھ جگہوں پر الف لکھا ہوتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا نہ وقفن اور نہ وسلن واؤ ساکن کی بات الف زائدہ نہیں پڑھا جاتا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے لئے اللہ حافظ